موسیقی اسلام علیکم دوستو گریل لرن اکیڈمی میں خوش آمدید آج ورچوال اسسٹن کے حوالے سے چھتا لیکچر ہے اور میں زاہد افزر چلے تو پھر شروع کرتے ہیں پانچویں لیکچر میں ہم نے کافی چیزیں دیکھ لی تھی پروڑل لسٹنگ کے حوالے سے ٹاپک کو ہم نے شروع کیا تھا ابھی پروڑل لسٹنگ آج ہم نے کرنی ہے کرنے سے پہلے کچھ اہم باتیں ہیں وہ ہم دیکھیں گے اور ان کے بعد ہم پروڑل لسٹنگ کو کار کر دیکھیں گے کہ کیسے ہوتا ہے تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں دوستو سرچ ٹرم سرچ ٹرم یہ ایک نیا لفظ ہے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کیا ہوتا ہے جب ہم پروڑل لسٹنگ کرتے ہیں تو وہاں پر ایک باکس ہوتا ہے سرچ ٹرم کے نام سے وہاں پر کیا لکھنا ہے اس کے حوالے سے ہے یہ سرچ ٹرم میں آپ نے زیادہ سرچ کیے جانے والے کیورڈز لکھنے ہیں یہ والے کیورڈز کسی کو نظر نہیں آئیں گے اور جے پروڑکس کے رینکنگ میں ماون ثابت ہوتے ہیں یعنی کہ مدرگار ثابت ہوتے ہیں آپ کی پروڑکس کو رینک کرنے میں یعنی کہ آپ کی پروڑکس کو پہلے پیچ پر لانے میں یہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں سرچ ٹرم پر جو لکھے جانے والے کیورڈز یہاں غیر ضروری کیورڈز کے بجائے اپنی پروڑکس سے متعلق کیورڈز ہی لکھیے گا مثال نیچے دی گئی ہے اب دیکھیں یہ مثال میں اس طرح ہے کہ یہ پین ڈرائیو کے بارے میں مثال ہے یہاں پر لکھا ہوئے فلیش ڈرائیو یہاں پر جنپ ڈرائیو پین ڈرائیو اب ڈرائیو لفظ ایک ہی لفظ کو بار بار دہرانا نہیں ہے یعنی کہ فلیش ہے تو ایک دفعہ لکھا ڈرائیو ہے ایک دفعہ لکھا جنپ ہے ایک دفعہ لکھا پین ہے اب ان کو سیپریٹ کرنے کے لئے کامہ نہیں ڈالنا یقینین آپ سمجھ گئے ہوں گے یعنی کہ یہ جہاں ایک پروڈکٹ اپن ہے وارٹر بارٹر کے نام سے اب دیکھیں یہ جو سامنے ہمیں ٹائٹل نظر آ رہا ہے بلٹ پوائنٹ نظر آتی ہے لیکن سیچ ٹرم ہمیں نظر نہیں آتی بائرز کو نظر نہیں آتی جو لسٹنگ کرتا ہے وہ کچھ سے ڈالتا ہے یہ ان کے سسٹم میں ہوتے ہیں بیک اینڈ پر سمجھ لیں ان کی مدد سے آپ کا جہاں پر شو ہوں گے وہ یہ مددگار ثابت ہوتے ہیں اب آپ آگے چلتے ہیں دوستو اب مینفیکچر پار نمبر آ گیا ایم پی این یقینین یہ بھی آپ کے لئے نیا ہوگا یا کچھ بندوں کے لئے جنیا نہیں ہوگا اب یہ کیا ہے یہ ایسا نمبر ہے جو بندہ اپنی برینڈ والی چیز کے لئے خود سے لکھتا ہے خود سے لکھتا ہے تاکہ کوئی اس کی پروڈکٹ کی نکالی نہ کرسکے ایک ورچول اسسٹنگ یہ نمبر اس بندے سے لے گا جس کے لئے وہ ورچول اسسٹنگ لسٹنگ کر رہا ہوگا اگر اس کو نہ ملوم ہو تو اس کو اس کا بتانا ہے تاکہ آپ اجازت دے تاکہ وہ جو آپ کو اجازت دے گے کچھ بھی نمبر لکھ دو مطلب میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں اب دیکھیں ایم پی این نمبر ہے منفیکچر پار نمبر یہ نکالی کے لئے کہ کوئی آپ کی پروڈکٹ کی نکل نہ کریں مسال کے طور پر پاکستان میں ایسا کافی جگہ ہوتا ہے کہ جیسے بوتل فغیرہ کے نکلیں ہوتا ہے وہ کیسے فغیرہ نکلی بنانا شروع کر دیتے ہیں برینڈ والی چیزوں کے نام سے تو ایسے میں ایم پی این منفیکچر پار نمبر دکھا جاتا ہے یہ یونیک کہ جانے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کا لکھ سکتے ہیں کچھ بھی اپنے سے اب دیکھیں یہاں پر کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں ایز ای ویرچویل اسلسٹن اب لسٹنگ میں ضروری ہے اب لسٹنگ میں آپ کے آ جاتا ہے کہ منفیکچر پار نمبر لکھیں آپ کہاں سے لکھیں گے آپ نے جس کے لئے لسٹنگ کر رہے ہیں اس سے پوچھیں گے کہ منفیکچر پار نمبر کیا لکھوں اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہوتا ہے تو ایسے میں آپ اس کو سب بتائیں گے کہ منفیکچر پار نمبر کیا ہوتا ہے یہ جس طرح آپ سامنے لکھا ہوا ہے اب آپ جب بتائیں گے تو پھر آپ اس سے اجازت لیں گے کہ اگر آپ کا کوئی نمبر نہیں ہے تو ہم اپنے سے کوئی نمبر ڈال دیں وہ کہے گا ہاں ڈال دو تو آپ نے ڈال دینا ہے اب دوستو پروڈک لسٹنگ بہترین انداز میں کرنے کے لئے آپ اس کو دیکھتے ہیں ہم نے پچھلے لیکچر میں ٹائٹل ڈسکرپشن کی بارے میں تھوڑا سا معلومات حاصل کی تھی لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی لکھنا کیسے ہیں یہ بڑا اہم بات ہے کہ پروڈل لسٹنگ بہترین انداز میں کرنے کے لئے آپ جس پروڈکٹ کے لسٹنگ کرنے والے ہوں اس پروڈکٹ کے تمام معلومات حاصل کرنے معلومات میں مطلق آپ نے جس سے وہ پروڈکٹ مثال کے طور پر اس طرح لیں گے ایزا آپ ایک لسٹنگ کرنے والے ہیں ایک پروڈکٹ کی ٹھیک ہے آپ کو اس کی معلومات کا علم نہیں ہے کہ وہ کیسی ہے کیسی دیکھتی ہے اس کا رنگ کیسا ہے یہ چیزیں آپ کس سے لیں گے جس نے آپ کو کہا ہے کہ لسٹنگ کر دو اس کو آپ کہیں گے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کی کچھ معلومات دیں وہ معلومات آپ کیسی معلوم پتہ چلے گا آپ کو کہ کون کون سی معلومات لینی ہیں اب زیادر سی بات ہے پروڈکٹس ہر کوئی الگ لگ ہوتی ہے اس کے الگ لگ معلومات ہوتی ہے ایک ہی طرح کہ تو کیا پروڈکٹ ساری تو ایسی صورتحال میں آپ اس سے پہلے پروڈکٹ کا نام پوچھیں گے نام پوچھیں گے تو ایمازن پر جائیں گے اس کا سرچ کریں گے دیکھیں گے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں جیسے میں یہاں پر جاتا ہوں مجھے معلوم پڑتا ہے کہ یہ ویریشن پوچھ لوں اس طرح کا یعنی کہ اگر اس طرح کی تمام چیزیں جو جو ضروری ہیں یہاں پر آپ دیکھ لیں کلر کیا ہے میٹریلی یہ تمام چیزیں آپ نے اس سے پوچھ لینی ہیں یعنی کہ لسٹنگ کرنے سے پہلے اب دوستو یقیناً آپ کو اس بات کی سمجھ آگئی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں سب سے اہم بات کی بار مختلف طول علاق کی مددتے تلاش کر لیں یہ چلے اگلی سلائل میں ہم دیکھتے ہیں اب دوستو پروڈر لسٹنگ سے پہلے اب آپ نے اس سے معلومات لے لی ایسا ہی ہے اب آپ نے لسٹنگ کرنی کیسے ہیں یہ بڑا اہم چیز ہے اگر آپ یہ چیز سمجھ گئے تو یہاں پر آپ آئیں یہاں پر فائیور فائیور پر جاتے ہیں فائیور پر میں آپ کو جو سمجھانا اس لیے میں پہلے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کا انٹرسٹ بنے آپ دیکھیں شوق سے کہ ہاں یار اس کا تو فائدہ ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ لکھیں اب دیکھیں دوستو یہاں پر ایمازن پروڈر لسٹنگ ہم نے لکھا ٹھیک ہے یہ بندہ کہتا ہے سو لان سو روپے میں میں لکھ دوں گا کتنے آرڈرائی چار سو نوے جانے کیس کی ریٹنگ ہے فائیور پر اس سے کو دیئے ہوئے ہیں اب یہ ریٹنگ یہ کس طرح لکھنا ہے یہ ہم نے سیکھنا ہے آج ٹھیک ہے یہ لکھنا کیسے ہیں اب یہ کہتا ہے کہ دیکھیں مختلف دیکھ ایمازن لسٹنگ کا کہہ رہا ہے یہ آٹھ ہزار لیتا ہے ایسی ایو ایسی ایو سمجھیں سرچ انجر اپٹر ملز آج ہم اسی چیز کو دیکھیں گے آپ یہ سرویس ایمازن پر پروائیڈ کر سکیں گے لوگوں کو کہ میں لکھ کر دوں گا آپ مجھے پیسے دیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مختلف گیکس اب آپ نے کرنا کیسے ہیں وہ ہم دیکھنے لگے ہیں یہ میں نے اسی لیے دکھایا کہ آپ کا انٹرس بنے آپ جاگ جائیں کہ آج بڑا اہم چیز ہے جس کو آپ نے سمجھ رہا ہے اپنے پروڈکٹ سے مطلق تمام کیورٹس جمع کر لیں سب سے پہلی جو بات آپ نے سیکھی ہے وہ ہے پروڈکٹ سے مطلق تمام کیورٹس جمع کر لیں اب پروڈکٹ آپ کے پاس آگئے پروڈکٹ کیا ہے اسی کو اٹھا لیں ٹھیک ہے وارٹر بوٹل ٹھیک ہے اس کے مطلق آج آپ نے لسٹنگ کرنی ہے اب پروڈکٹ آپ کے پاس آگئے وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلا ہے کہ پروڈکٹ کے تمام کیورٹس نکال لیں اب مجھے بتائیں کہ کیورٹس میں کیسے نکال لوں گا دوسرے لیکچر میں پروڈر ریسرچنگ میں ہم نے پڑا تھا کہ مختلف ٹولز کی مدد سے ہم کیورٹس نکال سکتے ہیں یہاں پر میں لکھوں گا ہیلیم ٹین ٹھیک ہے جنگلز کاٹ بھی آیا اور بھی مختلف ٹولز ہیں میں ہیلیم ٹین پر گیا اور یہاں پر لکھتا ہوں اب دیکھیں ہیلیم ٹین کو میں نے لاغن کیا یہاں پر کیورٹس سرچ پر گیا یہ آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے میگنٹ پر گیا اب یہاں پر مارکی سلیکٹ کی اور یہاں پر میں نے اپنی پروڈکٹ کا نام لکھا وارٹر بوٹر میری پروڈکٹ ہے میں اس سے مطلع کیورٹس اٹھانا چاہتا ہوں سب سے پہلا کیا تھا کیورٹس جمع کر لیں میں یہی کرتا ہوں میں گیٹ کیورٹس پر کلک کرتا ہوں یہ ہو رہا ہے ٹائم لیکی کا انٹرنیٹ کا ٹھیک ہے یہ ہو گیا تو اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے پہلے کیورٹس کو جمع کرنا ہے اب دیکھیں یہ ہیں کیورٹس اس نے بتا دیا سولہ ہزار کیورٹس آپ کے سامنے ہیں میں وہی کیورٹس اٹھاؤں گا جو ہائی والیم والے ہوں گے ٹھیک ہے اچھا یہ میں ابھی استعمال نہیں کر سکتا فیچر کیونکہ میرا جو فریق والا ہے وہ تن ٹرائر ورجن وہ والا ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے یہاں پر آپ نے اگر خریدے ہوئے ہیں ٹول تو آپ نے پانسو لکھ لینا ہے کہ پانسو سے عباب والے والیم والے بھی دیکھنے ہیں ٹھیک ہے اب ورد کر لیں یہ کیورٹس ہیں میں نے دیکھ لیے ان کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہاں پر ایکسپورٹ اور ایکسل کی فائل میں اب یہ ایکسل کی فائل میں ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گے یہ اب اس کو میں یہاں پر کرتا ہوں اور دیکھیں پہلا ہو گیا کیورٹس میں نے جمع کر لیے یہ دیکھیں اوپن میں کار کر دکھاتا ہوں کیورڈز میں نے جمع کر لیے ہیں یہ کیورڈز میں نے جمع کر لیے ہیں اب دیکھیں دوسرا کیا وہ کہتا ہے اپنے مدد مقابل کمپیٹیٹرز کی پروڈکٹ کے کیورڈز بھی جمع کر لیں اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے کریں گے یعنی کہ اب میں کس کی لسٹنگ کر رہا ہوں وارٹر بوٹل کی کمپیٹیٹرز یہاں پر کیسے میں دونوں گا دیکھیں وارٹر بوٹل لکھا سرچ کیا اب یہ جو پہلے دس آئیں گے انہوں نے سپانسر والوں کو چھوڑ کر یہ سپانسر والوں کو چھوڑ کر ان کو چھوڑ کر یہ جو پہلے دس آئیں گے ہیں یہ میرے کمپیٹیٹر ہیں میں نے ان کے بھی کیورڈز نکال لینے ہیں اب ظاہر سے بات ہے کہ یہ چار گھنٹے تک بھی لگ سکتے ہیں پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں یہ لسٹنگ بنانے میں اچھی خاصی اور دس دس ہزار لوگ اس کا لیتے ہیں تو اس لیے تھوڑا وقت تو لگتا ہے لیکن آپ سمجھیں میں تیزی سے کروانے لگا ہوں ایک ایک کو آپ نے پہلی دس کو دیکھنا ہے یعنی کہ اپنے کمپیٹیٹر کے کیورڈ بھی کیسے کمپیٹیٹر کے کیورڈز مثال کے طور پر یہ پہلا ہے دوسرا ہے تیسرا ہے میں نے سب کے نکال لینے ہیں کیورڈز یہ میں ایک پر جاتا ہوں اس کے کیورڈز نکالنے کے لیے میں سیدھا یہاں پر جاؤں گا نیچے اور اس کا اس آئین نمبر دیکھوں گا یہ دیکھیں یہ میرا کمپیٹیٹر ہے نمبر کا نام لکھا اور پہلے ٹاپ ٹین میں سے پہلے جو پہلے نمبر پر آ رہا ہے اس کو ایک دکھا پھر دوسرے کو تیسرے کو چوتھے کو اس طرح اس کا نمبر کپی کیا ہیلیم ٹین میں ہی جاؤں گا میں یہاں سے ہیلیم ٹین یہاں پر آپ دیکھیں لسٹنگ اپٹومایزیشن میں دیکھیں کیورڈ سرچ ہے کیورڈ سرچ میں ہی کیورڈز ہی نکالنے ہیں کیا ہے ہمارا کیورڈز میں آپ جائیں تو یہاں پر لکھا ہوگا سر بڑو کے نام سے ایک ٹول ہوگا آپ نے اسے کلک کرنا ہے اب دوستو یہاں پر دیکھیں ٹولز ہم نے یہاں پر اپنے کمپیٹیٹر کا ایک وہ لکھ دیا اسین نمبر ٹھیک ہے ہم نے اس پر چیکمک کر لیا اس کو گیٹ کیورڈز پر کلک کر دیں گے اب جب ہم گیٹ کیورڈز پر کلک کریں گے تو یہ تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا لیکن آگے اب دیکھیں یہ ہمارے وہ کیورڈز ہیں جن کو وہ کہتا ہے کہ جو آپ کی جو یہ کمپیٹیٹر ہے اس نے رینک کیا ہوا ہے اسی طرح ہم نے پہلے دست کیورڈز جو کمپیٹیٹر سے ان کی کیورڈز نکال لینے ہیں نکالے یعنی کہ یہ سامنے آگے ان کو یہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اب دیکھیں ایکسل کی فائل میں میں ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں یہ فرض کالے میں نے دست بندوں کے کیورڈز نکال لینے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں اس کو گراس کرتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کے بعد اگلا محلہ کیا ہے اپنے آپ اب اب اپنی پروڈکٹ کا ٹائٹر لکھنے کے لیے ایمازون پر اپنی پروڈکٹ کا نام لکھیں اور سامنے آنے والی پروڈکٹ پہلی دست کی ٹائٹر کو کٹھا کر کے لگ لگ لکھ لینے ہیں اور انہیں سب کو دیکھتے ہوئے اپنی پروڈکٹ کا نوان لکھیں وہ کہہ یہ کہ رہا ہے کہ میں وارٹر بوٹل کے لسٹنگ کرنے جا رہا ہوں اب میں نے ٹائٹر لکھنا ہے ٹھیک ہے کیورڈز میں نے لگ کر کے رکھ دیئے ہیں ان کو ابھی نہیں دیکھنا ابھی ہم دیکھیں کہ ٹائٹر کیسے لکھنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں نے اپنی پروڈکٹ کا نام سچ کی جا جو پہلے ٹاپ ٹین میں آ رہی ہیں جن کی رینک میں یعنی کہ اس پیچ پر سپونسر والوں کو چھوڑ کر تو ان کو میں نے ان کے ٹائٹلز کو گٹھا کر لینا ہے یعنی کہ جمع کرنا ہے پہلی داس کے ایک اٹھایا کپی کیا اس کو ایم ایس ورڈ میں ہی لکھنا پڑے گا یہاں پر آئیں اور یہاں پر میں ایک لکھ لیا ٹھیک ہے ایک اپنے کمپٹیٹر کا پھر میں پیچھے گیا دوسرا اٹھایا اور دوسرے کی اٹھا لیا ٹائٹل یعنی کہ میں نے اپنے ٹائٹل لکھنا ہے اسی طرح کہہ لیں کہ دس ٹائٹل میں نے اٹھا لیے ہیں یہ ایک لمبا پروسس ہوتا ہے یعنی کہ چر پانچ گھنٹے لگتے ہیں اچھی لسٹنگ کرنے میں اب آپ دیکھیں یہاں پر ہم نے یہ ٹائٹل دس اٹھا لیے ہیں اب ٹائٹل کیسے بنانا ہے آپ گوھر سے سنیے گا اسی کو ہم نے اپنی پروڈکٹ کی معلومات سے موازنہ کروانا ہے ہماری پروڈکٹ اسی سے ملتی جلتی ہوگی نا ظاہر سے بات ہے ہم نے یہاں سے اٹھایا یہ لفظ یہ لفظ اٹھایا یہاں سے اٹھایا دس ہوں گے دس ٹائلز کو توڑ موڑ کر اپنا ٹائٹل بنا دیں گے سمجھ لگ گئی ہوگی آپ کو یہ بات کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں تو آپ نے اس طرح اپنی پروڈکٹ کا ٹائٹل لکھنا ہے یقینہ آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی اب جب آپ نے ٹائٹل لکھ لیا اب ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے سے ٹائٹل نہیں لکھ سکتے لکھ سکتے ہیں اگر آپ ایک اچھے رائٹر ہیں میں وہ بھی آپ کو بات بتاتا ہوں اگر آپ اچھے رائٹر ہیں ٹھیک ہے پھر آپ ان دس کے بجائے اپنا ٹائٹل لکھیں گے اپنا ٹائٹل کس طرح لکھیں گے یہ جو ورڈز ہیں آپ نے ان دونوں سے حاصل کیے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے سے ایک بہترین ٹائٹل بنائیں گے لیکن جو بہتر طریقہ مجھے لگتا ہے یہ ہی ہے آپ اپنے کمپیٹیٹر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے ٹاپ پر ہیں اب آپ نے ٹائٹل فرج کر لیں یہاں دس کو موازنہ کر کر آپ نے ٹائٹل بنا لیا ٹھیک ہے آپ فرج کر لیں میں نے ٹائٹل بنا لیا ہے ٹھیک ہے یہ میرا ٹائٹل ہو گیا میں نے لکھ دیا اس کو میں لگ سے سیو کر دیا ٹھیک ہے اب اگلی لائن میں وہ کیا کہتا ہے اب آپ نے اپنی پروڈکس کے بلٹ پوائن لکھنے کے لیے امازن پر سامنے آنے پروڈکس پہلی پانچ کے بلٹ پوائن کو گتھا کر کے الگ 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 لکھ لینے ہیں اور انہیں سب کو دیکھتے ہوئے اپنی پروڈکس کے بلٹ پوائن لکھنے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے میں نے یہ اگر آپ رائٹر ہیں تو خود سے لکھ سکتے ہیں اگر آپ نہیں ہیں تو آپ نے پہلی پانچ کے بلٹ پوائن اٹھانے ہیں ان میں تبدیلی کرنی ہے ایک بنانا ہے یعنی کی یہ بلٹ پوائن یہاں سے آپ اٹھائیں گے بلکل اسی طرح یہاں پر لے کر آئے ایک نیا یہاں سے کریئٹ کر لیں گے بلٹ پوائن کے نام سے یہاں پر آئے ان بلٹ پوائن کو لکھتے گئے اپنی پروڈکس سے میچ کروانا ہے کہ کون کون سا اچھا ہے اب فردکال نے میں نے پانچ پروڈکس کے اس طرح بلٹ پوائن لکھے ٹھیک ہے انہی میں انہی کو دیکھتے ہوئے آپ نے آئیڈیا لینا ہے اور اپنا بلٹ پوائن سے لکھنے ہیں جیسے انہوں نے لکھا ہوا ہے ویسے آپ نے اپنے بلٹ پوائن سے لکھنے ہیں کاپی نہیں بالکل کرنا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں جیگرین آپ سمجھ گئی ہوں گے اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک چیز سوٹی سی مثال لے دیتا ہوں دو منٹ کے لیے آپ ذرا سائٹ پر دیکھیں کہ یہ ایک میری یہ کچھ دن پہلے کی جانکی اسائیمنٹ کے طور پر تھا ٹھیک ہے یہ اب یہ کمپیٹر سائنٹ کا ایک سوال تھا یونیورسٹی کے حوالے سے ٹھیک ہے یونیورسٹی میں میرے سے پوچھا گیا اب ایسا ہوا کہ میں نے لکھنا تھا جواب آن لائن ہو رہے ہیں وہ تو میں نے ایسے میں کیا کیا یہ ایکسپرٹ کا آنسر تھا جواب تھا اس کو میں نے تور مور کر یہ بنا دیا یہ بنا کر دے دیا انہوں نے کہا ویلڈن یہ تو اچھا ہے اب زیادہ سے بات ہے کیسے کیا یہ ایکسپرٹ ہے اس کا دیکھا اس کو تور مور کر ادھر ادھر کر لیا اور بنا دیا بلکل آپ نے ایسے ہی کرنا ہے ان پوائنٹس کے ساتھ ٹھیک ہے پانچ پروڈکٹس کے پوائنٹس اٹھانے ہیں ان میں دیکھنا ہے اپنی پروڈکٹ کے معلومات آپ کے پاس ہوگی تو آپ ان کو بھی بنا لیں گے فرد کر لیں یہ میں نے پانچ پروڈکٹس ڈونڈی اور اس طرح میں نے بلٹ پوائنٹس بنا لیا ٹھیک ہے ان کو میں نے یہاں سے یہ کر کے سیو کر لیا اس کو بھی اب ہم اگلے پوائنٹ پر آتے ہیں بلٹ پوائنٹس کے بعد ڈسکریپشن ڈسکریپشن میں بھی وہ یہی کہتا ہے کہ پہلی پانچ کی تفصیلات اگٹھی کر لینی ہیں اور انہی کو دیکھتے ہوئے آپ نے تفصیل لکھیں اب دیکھیں یہاں پر ہم جاتے ہیں پہلی پانچ بلکل سیم ویسے ہیں ٹھیک ہے پہلی پانچ کو ہم نے دیکھا ہم نے ان کی ڈسکریپشن دیکھنی ہیں اور انہی کو استعمال میں لاتے ہوئے ہم نے اپنی ڈسکریپشن لکھنی ہے اب دیکھیں یہ ہے ان کی ڈسکریپشن ٹھیک ہے یہاں سے میں نے دیکھا اسی کو میں نے اٹھایا اور پانچ کی پانچ اٹھائی ایک منٹ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پر گیا اور یہ نئی فائل بنائی ڈسکرپشن کے لیے یہاں پر پانچ ڈسکرپشن لکھ لیں اب لکھ لیں ہیں پانچ ڈسکرپشن میں نے اب اپنی ڈسکرپشن لکھنا شروع کرنی ہے اگر آپ اچھے رائٹر ہیں تو آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن اگر اچھے رائٹر نہیں ہیں آئیڈیا زین میں نہیں آ رہی ہیں پروڈکٹ ہی کچھ ایسی ہے تو ایسے میں آپ نے ایسے ہی کرنا ہے پانچ پروڈکٹ اٹھائی ان کو دیکھا یہاں سے توڑا یہاں سے توڑا یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ تمام چیزیں دیکھیں آپ نے پروڈکٹ کو دیکھتے گے ان کی میچ کرتے گے انفارمیشن کے ساتھ تو آپ نے اپنا ڈسکرپشن بنا لی اب ڈسکرپشن سے ایک میں رکھیں یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ ڈسکرپشن ہے اس کو میں بلٹ پوائن سے بھی ہٹا دیتا ہوں اس طرح تو اب آپ نے اس کو بولٹ کر لینا ہے جو فرس ٹیک کچھ سٹائل وغیرہ ہوتا ہے اگر ڈالنا چاہیں تو یہی پر آپ ڈالیں گے مثال کے طور پر میں بلٹ پوائنٹ جہاں پر دے رہا ہوں اس طرح میں نے یہ ڈسکرپشن لکھ لی ہے اب کس طرح لکھی ویسے ہی جیسے میں نے وہ ٹائٹل لکھا یا پھر بلٹ پوائنٹ سے لکھے ڈسکرپشن بھی لکھ لی اب آپ نے بڑی اہم بات ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے پھر آپ نے ہیلیم ٹین یہاں پر ہوں دیکھیں پھر آپ نے ہیلیم ٹین کو استعمال کرتے ہوئے سکریبلز ٹول کی مدد سے دیکھنا ہے کہ تمام کیورٹس آپ نے استعمال کر لیے یا نہیں اگر نہیں تو ان کو بھی استعمال کریں اب وہ کہتا ہے کہ کیورٹس اب دیکھیں کیورٹس کون تھے تھے جو ہم نے یہاں پر اگٹھے کیے ہم نے تو ان کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے اب دیکھیں ہم کیسے دیکھیں گے اب دیکھیں یہاں پر آئیں تو اس کو ایڈیٹنگ کریں اور یہاں پر اب دیکھیں کہ جو کیورڈز ہیں جتنے بھی ہم نے اٹھائے ہیں ان کو ہم کی اگتھا کریں گے یہاں پر ٹھیک ہے یہ ہمارے وہ کیورڈز ہیں جو ہمارے کمپیٹیٹر کے چیزے ہم ایک دفعہ تمام کیورڈز کو یہاں سے اٹھا لیتے ہیں ایک دفعہ تمام کیورڈز کو میں اوپن کرتا ہوں ڈاؤنلوڈ میں ہوگا یہاں پر ایک یہ تو ہمارا ہوگا یہ ہمارے کیورڈز سے دوسری یہ کیورڈز انیبل ایڈیٹنگ کی اس کو ہم نے یہاں سے کپی کر لیا یہ ہمارے کیورڈز وہ والے اٹھانے ہیں جو ہماری پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہے اگر کچھ نہیں ہے ریلیٹڈ ہماری پروڈکٹ سے تو اس کو آپ نے یہی سے ڈیلیٹ کر دینا ہے ڈیل کا کی دبا کر کیورڈ کی بورڈ سے ٹھیک ہے آپ یہ فرد کہا لیں یہ والے کیورڈز ہیں جو میری پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہیں اور ان کا سرچ والیم بھی ہائی ہے ہائی کا مطلب سمجھ رہے ہیں سب سے زیادہ ہے جیسے یہ اٹھارہ ہزار والا ہے ایڈن فلاس کے اس طرح کے جنگے یہ تمام آپ نے کیورڈز اٹھا لینے ہیں ٹھیک ہے اب فرد کہا لیں یہ میں تیزی سے اس لئے کر رہا ہوں کہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ تین تین گھنٹے کا سیشن ہو جائے لیکن میں جو بات سمجھا رہا ہوں آپ کو وہ بات سمجھ نہیں ہے اب دیکھیں ہم نے یہ والے کیورڈز اٹھا لیے ٹھیک ہے اٹھانے کے بعد یہاں گئے یہاں کنٹرول بی سے پیسٹ کر دیے اب یہاں پیسٹ ہو گئے اب دیکھیں اس کے ساتھ ہم ڈاؤنلڈ پر دوبارہ جاتے ہیں اور پھر سے آپ دیکھیں یہاں پر ہم ایک اور اچھا اس کے بعد یہ دو چلے دوسرے ہیں اچھا یہ والے کیورڈز فرض کر لیں ہم نے تمام کیورڈز اٹھا لائے ہیں یہاں سے اب جب ہم اٹھا کر لائیں گے مختلف کیورڈز تو کچھ کیورڈز ڈبل ہو جائیں گے مثال کے طور پر ان کو میں کپی کرتا ہوں یہاں پر میں پیسٹ کرتا ہوں اور اس کو بھی کپی کرتا ہوں اور یہاں پر پیسٹ کرتا ہوں اب کچھ کیورڈز ڈبل ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی کیورٹ سے ڈبل نہ ہو اس کے لیے آپ ان سب کو سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے سیلیکٹ ہے یہ اپنے ماؤچ کے مدد سے یہ سیلیکٹ کر لیے اس کے بعد یہاں پر آپ ڈیٹا میں جائیں ڈیٹا میں جانے کے بعد آپ یہاں پر ڈھنڈے گے کہ اس میں ہوگا کہ ڈبلی کےٹ نہ ہو ٹھیک ہے اچھا یہاں پر آپ دیکھیں اس جگہ پر ہے ڈیمووڈ ڈبلی کےٹس ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ یہاں پر نہیں ملتا تو آپ یہاں پر سرچ کریں گے ٹھیک ہے ڈیمووڈ ڈبلی کےٹس تو آ جائے گا اب ڈیمووڈ ڈبلی کےٹس پر آپ کلک کریں گے تو وہ کہتا ہے کہ جو سیلیکٹ ہیں اسی پر میں کہتا ہوں اوکی کرتا ہے وہ کہتا ہے تین ڈبلی کےٹس میں نے دونڈے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے آٹھ جو تھے یونیک تھے یعنی کہ لگ تھے ایک دوسرے منفرد تھے میں اوکی پر کلک کرتا ہوں اب ڈبلی کےٹس ریمووڈ ہو گئے اب میں ان کو کیا کروں گا کاپی کاپی کرنے سے پہلے ایک دفعہ میں دبارہ سلائٹ پر آتا ہوں کہ پھر آپ نے ہیلیم ٹین کو استعمال کرتے ہو سکریبل ٹول کی مدد سے ٹھیک ہے ہیلیم ٹین پر ہم چلتے ہیں ہیلیم ٹین پر آئے اور ہم کیا کر رہے ہیں اب بتائیں ہم جس وہ لسٹنگ کر رہے ہیں تو جہاں پر ہم کیورد پر تو اب نہیں جائیں گے لسٹنگ پر جائیں گے ٹول ہے سکریبل کے نام سے اس کو ہم کلک کرتے ہیں اب ہم نے یہ کلک کر لیا اب دیکھیں جو کیورد ہم نے یہاں گٹھے کیے ہیں یہ فائنل ان کو آپ یہاں سے کاپی کریں کاپی کرنے کے بعد یہاں پر پیسٹ کریں اور اپلائے کلک کر دیں اب دیکھیں اس کو اٹھائیں اس کو دیکھیں وہ کہتا کہ آٹ کیورد ہیں ہائی والے ہمارے ان کا تمام چیزیں ہیں اب آپ نے اپنا جو ٹائٹل لکھا ہے اس کو یہاں پیسٹ کریں آپ نے ٹائٹل کون سا لکھا یہ والا اور فرض کال نے یہ والا لکھا ہے ٹھیک ہے پہلے دس ٹائٹلز کو دیکھ کر آپ نے یہ لکھا ہے ٹائٹل آپ نے یہاں پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے اب دیکھیں جب میں نے پیسٹ کیا کچھ کیوردز یہاں پر کراس ہو گئے وہ یہاں استعمال ہو چکے ہیں یہ کیا کہہ رہا تھا کہ کیوردز استعمال کر لیے یا نہیں اگر نہیں تو ان کو بھی استعمال کریں یہی چیز دیکھنی ہے تو اس لئے یہ کراس ہو گیا اب میں آتا ہوں دوبارہ یہاں پر اپنے بلٹ پوائنٹس پر یہ بلٹ پوائنٹس ہیں ایک ایک بلٹ پوائنٹس دیکھوں گا ایک بلٹ پوائنٹس اٹھایا ہے یہاں پر پیسٹ کیا ٹھیک ہے اسی کے ساتھ نیچے تھوڑا سا گئے اور یہاں پر اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کیا وہ شو کر رہا ہے اب اس کو ایڈٹ کر کے یہاں پر آپ پانچ سو کر لیں کہیں کہ مجھے پانچ سو کے لیمٹر ملی ہوئی ہے اصل جیز ہے جو وہ آپ کی سمجھنے کی بات ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے وہ تو آپ کا ذہن ہے ہر کسی کی اپنیوں کی تقنیق ہوتی ہے کرنے کی ٹھیک ہے اب یہ پرد کر لیں ہم پانچ کو پانچوں ادھر لے گئے ہیں تیزی سے یہاں پر ہم پانچوں کے پانچوں یہاں لے آئے ہیں ٹھیک ہے اب ڈسکریپشن ڈالنی ہے ڈسکریپشن میں بھی یہاں پر دیکھیں تو یہ دو ہزار کی لیمٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ اسی چیز کو آپ دیکھیں یہاں پر یہ ڈسکریپشن ہے ٹھیک ہے میں اسی کو کاپی کرتا ہوں کنٹرول سی سے اور یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں اب میں نے پیسٹ کر دیا اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ والے کیورز استعمال ہو گئے ہیں کہ یہ کچھ رہ گئے ہیں اب میں ان کو بھی استعمال کروں گا کیسے مثال کے طور پر یہاں پر کچھ ایڈ کر دوں گا اور ایڈ کر دیا پھر یہ ایڈ کر دیا پھر ویڈ ٹھیک ہے اسی طرح ایڈ کرتا میں جاؤں گا ٹھیک ہے اس کو یہاں سے دو سو سے کریکٹر زیادہ نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے اس لیے یہاں پر نہیں اس کو میں ٹائٹ دسکریپشن میں استعمال کر لیتا ہوں یہاں پر میں کر لیتا ہوں جاگ استعمال کر لیتا ہوں اسی طرح آپ نے تمام اپنی ذہانہ سے استعمال کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ تمام کیورز فرد کہا لیں میں نے تمام استعمال کر لیے ہیں ٹھیک ہے یہ تمام میں نے استعمال کر لیے کیورز اب یہاں پر تمام کراس پر گیا اب میں کہوں گا یہ فائنل ہو گیا فائنل ہو گیا کہ یہ کیورز میں نے استعمال کر لیے جو رہ گئی ہیں وہ سرچ ٹرم میں آپ لے آئیں گے یہی سے اٹھا کر اگر نہیں تو یہاں پر لکھ لیں گے آپ سرچ ٹرم میں ان کو لے جائیں گے اب جب یہ تمام کیورس آپ کر چکے ہیں سرچ ٹرم بھی آپ نے سرچ ٹرم میں آپ کو ملوم ہے کیا لکھنا ہے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ سرچ ٹرم کسے کہتے ہیں سرچ ٹرم بھی ہماری یہ کیورس ضروری ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر یہ سرچ ٹرم کے لیے ہم نے کیورس رکھ لیے اگر ہمیں وہ والے کیورٹس نہیں ہیں یعنی کہ کچھ مزید کیورٹس آپ کو چاہیے آپ ان ٹولز کو نہیں استعمال کرنا چاہتے یعنی کہ یہ جنگل سکارٹین کو تو وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں یہاں پر ہوگا اچھا یہاں پر ہے کیورٹس ٹولز کے نام سے آپ یہاں جائیں کیورٹس ٹول ڈاٹ آئی او ٹھیک ہے آپ ایمازون سیلیکٹ کریں یہاں پر آپ لکھیں اپنی پروڈکٹ کا نام ٹھیک ہے آپ انٹر دبا دیں اب دیکھیں یہاں پر مختلف کیورٹس آگئے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتا کہ یہ والے کیورٹس مختلف استعمال کرتے ہیں لوگ ایمازون پر جا کر اس ویب سائٹ پر یہ بتا رہا ہے آپ یہاں سے بھی کچھ کیورٹس اٹھا سکتے ہیں اگر آپ اٹھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نہیں اٹھانا چاہتے تو آپ کی مردی ٹھیک ہے اس طرح کے آپ مختلف وہ ہوتے ہیں نا کہ آپ کیورٹس یہاں سے بھی آپ سجیسن لے سکتے ہیں ایمازون پر بھی جا کر وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں وہ تمام کیورٹس ہم دیکھیں یہاں پر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیورٹس بھی کر لیے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ کیورٹس ہم نے وہ والے لکھے ہیں جو یہاں پر بچ گئے تھے ٹھیک ہے اب یہ والی ڈسکریپشن ہے جو آپ نے اس میں تبدیلی کی ہے آپ نے اسے دوبارہ کاپی کرنا ہے ٹھیک ہے کاپی کرنے کے بعد یہیں پر آئے ڈسکریپشن پر آئے اس کو چاہے یہ ڈسکریپشن ہے نا ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے ہم نے پیسٹ کیوں کیا اس میں ہم نے تبدیلی کر لی ہے اب اسی طرح بلکل آپ نے یہ ٹائٹل وغیرہ بلٹ پوائنٹ بھی ادھر لے جانے ہیں کہاں پر اس فائل پر ٹھیک ہے اب ان سب کو آپ نے ایک جگہ اگٹھا کر دینا ہے یعنی کہ یہ ٹائٹل ہے مثال میں یہاں سے کر کر دیکھتا ہوں کہ اس کو آپ کاپی کریں اور جہاں پر آئے اور جہاں پر پیسٹ کر دیا یہ ٹائٹل ہو گیا اب بلٹ پوائنٹ بھی اسی طرح یہاں سے اٹھا لیں ٹھیک ہے یہ بلٹ پوائنٹ سے آپ نے سکریبل ٹول کی مدد سے دیکھ لیا کہ ان میں تمام الفاظ موجود ہیں ٹھیک ہے یہ بلٹ پوائنٹ بھی لکھ لیئے اب یہاں سے آپ دیکھیں یہ والا جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے جو ڈسکریپشن یہ ایس ٹی ایمل میں نہیں ہے ہم نے کہا تا ایس ٹی ایمل میں ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کو اچھے سے استعمال کر سکے ٹھیک ہے تو ایس ٹی ایمل میں کرنے کے لیے یہاں پر ہم اس طرح کچھ لکھیں گے ایس ٹی ایمل ٹھیک ہے وہ آ جائے گا مختلف اب دیکھیں یہاں پر آ گیا یہاں پر میں پیسٹ کروں گا یہ اس نے ایس ٹی ایمل کر دی یہاں پر آپ ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام چیزیں پوری ہیں تمام صحیح ہے دیکھنے کے بعد اس چیز کو آپ نے کاپی کر لینا ہے آپ نے کاپی کیا یہاں پر آئے یہاں پر آپ ڈسکریپشن لکھ لیں اور ڈسکریپشن لکھنے کے بعد اس کو آپ تھوڑا سا ہائلائٹ کر دیں تاکہ جس کو آپ فائل بیجنے بعد میں تو اس کو پتا چال جائے یہ ڈسکریپشن ہے بھائی یہاں پر آپ نے وہ بھی لکھ دیا اب یہاں پر لکھیں سرچ ٹرمز ٹھیک ہے آپ نے یہ لکھا اور یہ والے الفاظ ہیں جو اچھا کدھر گئے جو والے ہم یہ والے جو بچ گئے تھی آپ نے ان کو بھی اٹھا لینا ہے اب اس لئے اٹھانا ہے میں بتا رہا ہوں کہ ہم یہ اب یہ جو فائل ہے آپ نے اس کو سیو کرنا ہے آپ نے اس کو سیو کرنے کے بعد اگر کوئی آپ کو آتا ہے آرڈر کس پر ایمازون پر آپ اس کو یہ فائل دیں گے کہیں گے یہ میں نے سرچ کرنے کے بعد پروڈر لسٹنگ آپ کے کر دی ہے آپ کی پروڈکٹ کے تمام تر معلومات کے بعد اب اگر آپ خود سے پروڈکٹ لسٹنگ کر رہے ہیں تو ہم چلیں کرتے ہیں وہ اب دیکھیں پروڈر لسٹنگ سے پہلے یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ سرچرم ہے ایس ٹی ایم ایل میں کرنا ہے یہ کینن ہم نے کر لیا وہ اب پڑھا نہیں تھا لیکن ہم نے کر لیے ہیں پھر جو کیورڈز بات جائیں ان کو سرچرم کے لیے رکھ دیں بلکو رکھ دیئے تھے ایس ٹی ایم ایل میں تفصیل کو بھی ہم نے کر لیا اب دیکھیں ایمازون لسٹنگ اپٹمائزیشن یہ ہم نے پڑھ لیا ایمزون لسٹنگ اپٹمائزیشن مطلب کہ آپ کا فائیورٹ پر اگر کوئی آرڈر آتا ہے تو اس کو آپ نے کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو کہے گا کہ اچھا وہ کیوں کہے گا اس کی سیلز نہیں آ رہی ہوگی اس کی وہ پروڈکٹ پہلے پیج پر نہیں آ رہی ہوگی وہ کہے گا کہ یاد میری لسٹ ہے جو پہلے سے اس میں کوئی ردو بدل کرو ایسا کہ میری پروڈکٹ پہلے نمبر پر آ جائے آپ کیا کریں گے کیورٹس نکالیں گے کمپٹیٹر کے کیورٹس نکالیں گے ٹھیک ہے سکریبل ٹول کی مدد سے اس کے انوان وغیرہ میں تبدیلی کریں گے دوبارہ سے لکھیں گے کمپٹیٹر سے دیکھیں گے آپ انوان وغیرہ ان کو دیکھیں گے بلٹ پوائنٹ دوبارہ لکھیں گے لکھنے کے بعد آپ فائنل جے بنا کر اس کو بھیج دیں گے کہیں گے یہ لو بھائی تماری ہو گئی لسٹنگ اپنمائزیشن ٹھیک ہے اس کا تھا اب یہ ایک اب ایک تفاق پر لیتے ہیں یہ لکھا ہوا کیا ہے یہ ایک سرویس ہے جس کے ذریعے ایک آدمی ویچولیس سیسن کے پاس آتا ہے اور کہا کہ اور کہتا ہے کہ میری سیلس نہیں آ رہی اس لیے میری لسٹنگ میں تبدیلی کر کے اس کو بہتر طریقے سے لکھو کہ میری سیلس آنا شروع ہو جائے ویچولیس سیسن مختلف پروڈکٹس ریسرچنگ ٹولز کی مدد سے کیورٹس دیکھے گا کہ اصلاح کر لاتا ہے جگنہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اب ہم چلتے ہیں کہ خود سے اگر ہم یہ تو تھی کہ ہم فائیور پر کوئی آرڈر آتا ہے ہم اس کو کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو یہ فائل پیج دیتے ہیں اب ہم نے خود سے کرنی ہے لسٹنگ اس کو ہم کیسے کریں گے ٹھیک ہے یہی پر آپ دیکھیں گے ان کو میں جہاں سے آپ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا دیان جہی رہنا چاہیے ٹھیک ہے اب دیکھیں سب سے پہلے آپ ایمازون سیلر سینٹر اوپن کریں گی اوپن کر لیا یہ نیچے آپ نے پر لینا ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو فراہم کر دوں گا یہ جو پی ڈی ایف ہے میں نے بنائی ہی اس لیے تھی کہ آپ کو جب دینی ہے تو کیونکہ آپ کے پاس سیلر ایکاونٹ تو ہونا نہیں کسی کے پاس بھی تو ایسے میں سیکھنے کے مراحل میں یہی بہترین طریقہ ہے دیکھیں یہاں پر آپ نے کلک کر لیا یہ آپشنز آئے آپ نے ایڈ اپ پروڈکٹ پر کلک کیا آپ کے سامنے یہ سیکرین آگئی اس پر آپ نے آئی ایم ایڈگان پروڈکٹ ناس سولڈ آن ایمازون پر کلک کرنا ہے اب ایسا کیوں ہے کہ آپ ایسی پروڈکٹ ایڈ کر رہے ہیں جو ایمازون پر پہلے مجود نہیں ہیں ساری سے بات ہے آپ کا اپنا برینڈ ہے تو پہلے کون آپ کا برینڈ بیش سکتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اسی پر کلک کیا آپ یہاں سے کٹیگری سیلیکٹ کریں گے کٹیگری یہاں سے اگر آپ سیلیکٹ کرتے ہیں تو کافی یعنی کہ وہ سب کٹیگری س آئیں گے پھر سب آئیں گے پھر آپ کو ملے گے اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ سکرول کریں سکرول کا مطلب ہوتا ہے کہ نیچے کریں اب جب نیچے کریں گے تو اسی جگہ پر نیچے ایک سرچ کا آپشن ہوگا ٹھیک ہے سرچ باکس میں آپ اپنی پروڈکٹ سے ملتی جلتی یا پھر آپ نے مدے مقابل بندے کی پروڈکٹ کا نام لکھیں گے آپ کی پروڈکٹ کونس یہ ہے جس کی لسٹنگ آ رہے ہیں وارٹر بوٹل اور وارٹر بوٹل لکھیں گے اور سرچ کا بٹن دبائیں گے یہ نیچے آ جائیں گے آپ نے سیلیکٹ کٹیگری کر لینے ہیں کٹیگری خود ہی سیلیکٹ ہو جائے گی جب کٹیگری سیلیکٹ ہو جائے گی تو اس طرح کی ونڈو آپ کے سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے اب ونڈو سامنے آ گئی اس پر آپ نے ایڈوانس ویو پر کلک کرنا ہے یہ اوپر دیکھ لیں ٹھیک ہے ریڈ سا بنا ہوئا ہے میں نے ریڈ یہ خود میں نے لگایا ہے ٹھیک ہے یہ والے پہلے ہوں گے یہ میں نے لگایا ہے اس لیے لگایا ہے کہ آپ کا دیان وہاں جائے ایڈوانس ویو کو آپشن اینیبل پال آن کر لیں رجبہ تاب کلک کریں گے تو آن ہو جائے گا دیکھیں کلک کیا وہ آن ہو گیا اب مختلف آپشن آ جائیں گے جو پہلے نہیں آ رہے تھے ویریشن آفرز کمپلائنس ایمیجز ڈسکریپشن کیورٹس مور ڈیٹیل اب دیکھیں وائٹل انفو اب آپ مزید آپشن دیکھ سکتے ہیں جو پہلے موجود نہیں تھے اور یاد رکھیں کہ لال ستارہ یہ لال ستارہ تو میں نے اپنے طرف سے کہنے نا لیکن یہ جو ریڈ سٹار ہے یہ جو ساتھ آ رہا ہے جن کے ساتھ ہے وہ معلومات لازمی دینی ہوتی ہے یعنی اگر اس کے ساتھ ہے یہ معلومات آپ نے لازمی دینی ہے اس کے ساتھ ہے لازمی دینی ہے برینڈ کون سا لکھیں گے آپ اپنا برینڈ اپلوڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنا دینا ہے اس کے لئے کلر نیم وغیرہ جو بھی آپ کو ضروری ہے یہ لازمی دینی ہے آپ نے یہ معلومات فیل کرنی ہے پروڈکٹ آئی ڈی کیا ہے جی ٹی آئی یا نمبر کون سا نمبر یو پی سی جو آپ بائی خریدتے ہیں آگے ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے اب دیکھیں پروڈکٹ آئی ڈی میں آپ جب سلیکٹ پر کلک کریں گے تو کچھ آپشن آئیں گے یو پی سی نمبر آپ ڈالیں یا آئی ایس بی این نمبر ڈالیں ای این نمبر ڈالیں تو آپ یہاں پر یو پی سی سلیکٹ کر لیتے ہیں کیونکہ زیادہ تر وہی استعمال کرتے ہیں لوگ خرید کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا اکون بتائے گا ایمازون اکونٹ کا مالک جس جو آپ کو دے گا اکونٹ کہے گا کہ آپ لسٹنگ کر دیں وہ آپ کو یہ دے گا اب آپ نے اس کو مدھیب کیا یہاں پر وہ نمبر لکھا ٹائٹل لکھا ٹائٹل کون سا لکھا یہ والا یہ والا جو آپ نے بنا لیا ہے یہاں پر ٹائٹل لکھا برینڈ کا نام اپنے سے لکھ لیا یہ تمام ہاں نے فیل کیا اپنے پروڈکٹ سے مطالق ٹائٹل لکھا اس کے بعد برینڈ لکھا کلر وغیرہ لکھ لیے اب یہ چیزیں جو انکلیوڈڈ کمپوننٹس اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک جب کوئی آرڈر کرتا ہے تو آپ ساس اس کے کیا کیا دیں گے آپ لکھیں گے ایک وارٹر بوٹل ہے تو ایک ہی دوں گا اب میں یہاں پر کچھ ایسا ویسا نہیں لکھ دینا آپ نے بڑی انکلیوڈڈ کمپوننٹس اپنے جو سجھے ساس آئی بنا ہوا ہے اس پر آپ جب لے کر جائیں گے کہ کیسے لکھنا ہے اس کے بعد مٹیڈیل اور سائز وغیرہ آ جائے گا اس کے بعد آپ نے آف ویرییشن پر جانا ہے ٹھیک ہے ویرییشن پر ویرییشن پر آپ جائیں گے تو اگر تو آپ کی پروڈکٹ کی ویرییشن ہے تو آپ یہاں سے کوئی لیکر کر رکھ سکتے ہیں اگر نہیں ہے یہاں پر ہم اس کو نہیں دیکھیں گے اس کو ویرییشن کو یہ ہم آٹھویں یا نویں لیکچر میں دیکھیں گے تو ابھی کے لیے ہم آفور پر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے آفور پر کلک کریں گے یہاں سے یہاں پر میرا بتانے کا مطلب یہ تھا کہ جہاں پر آپ دیکھیں سائز میں بھی ہے میٹیل اگر ہے تو آپ یہاں پر کار سکتے ہیں ٹھیک ہے یہی سے ویرییشن آپ ڈال سکتے ہیں لیکن ہم آفور پر کلک کرتے ہیں کیونکہ ہماری پروڈکٹ کا بھی کوئی ویرییشن نہیں ہے ویٹر بوٹل ہے سمپل سی ہم آگے چلتے ہیں اب یہاں دیکھیں کہ وہ کہے گا کہ آپ کی قیمت یہ سٹار بنا ہوا ہے سٹار کا مطلب ہے کہ یہ معلومات ہم نے لازمی دینی ہے اب ہماری قیمت کیا ہے ہم اپنے قیمت لکھیں گے کوانٹی کوانٹی کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کتنی پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے میں کہتا ہوں کہ یہاں دو سو پروڈکٹ میرے پاس پڑی ہوئی ہے دو سو تو میں یہاں پر دو سو لکھ دوں یہاں پر پرائز لکھی پرائز لکھی تو ہم مزید سکرول کر کے نیچے آئیں گے آفر میں ہی نیچے یعنی کہ ہم اوپر دیکھیں یہاں پر رہنے یہاں پر آفر میں ہم مزید نیچے آئے نیچے آنے کے بعد ہمیں یہ والا آپشن نظر آئے گا اب یہ آپشن کیا ہے کہ فلفل چینل میں بتائیں کہ آپ نے ایف بی اے کرنا ہے یا ایف بی ایم یہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ ایف بی اے کرنا ہے یا ایف بی ایم اب یہ آپ نے بتانا ہے آپ کو کون بتائے گا ایمازون کا جو جس نے آپ کو ایمازون دیا ہوگا وہ کہے گا کہ میں نے ان پروڈکٹ کا ایپی ایم کا ایپی اے کرنا ہے یا ایپی ایم فلفل بائی ایمازون کریں یا فلفل بائی مرچنٹ اگر آپ دوسرا دوسرا سیلکٹ رہتے ہیں فلفل بائی ایمازون تو ایمازون کے ویر ہاؤس پر آپ کی چیزیں جاننے ضروری ہیں وہاں پر آپ کی چیزیں بیجیں گے آپ پھر یا وہ چلو ہوگا تو اگر آپ خود سے کرتے ہیں تو پھر آپ یوکے کی مارگی رہا یوکے میں آپ کا ہونا یا اگر کسٹمر کو ہوتا ہے نہیں دور دور ممالک سے وہ آپ کو ویرچول اسسٹن رکھ لیتے ہیں وہ جیسا آپ کو کہتے ہیں آپ نے ویسا ہی کرنا ہے ویسے ہی آپشن منتحب کرنا ہے آپ نے تھوڑی ڈلیوری کرنے جانا ہے پھر آپ مینج کریں گے آرڈر وغیرہ پھر ہم آگے چلتے ہیں آگے آتا ہے آپشن کمپلائنس کا اگر آپ کے بیٹری والی چیز ہے جیسے کہ آپ کہلیں کچھ پروڈکٹس کے بیٹری وغیرہ ہوتی ہے وہ آپ معلومات دیں گے ہماری تو ایسی ابھی ہے نہیں ہے ہم اس کو خالی چھوڑ کر آگے چلتے ہیں کوئی ضروری چیز یہاں نہیں ہے جس کو دینا لازمی ہوگا اگر کوئی چیز ضروری رہ جائے جو ہمیں دینا لازمی ہے تو کیسے ہمیں پتا چلے گا پتا ہے یہ والا جو سمبل آپ کو نظر آ رہا ہے ریڈ سا یہ ملوم بتائے گا آپ کو اگر کوئی خاص معلومات جو رہ جائے تو یہ سمبل آ جائے گا جیسے اگر یہاں پر ہوتا ہے تو ہمیں پتا چال جاتا ہے آفر میں ہم کوئی چھوڑ آئے ہیں انہوں ہم واپس جا کر دیکھاتے لیکن ایسا نہیں ہے اب ہم آگے ایمیجز پر چلیں گے اگر معلومات ہے تو ہم یہاں پر درج کریں گے نہیں ہے تو ہم آگے چلیں گے آگے ایمیجز پر آپ یہ چیز پار لیں ایک دفعہ کرنے سے پہلے اپنے جو ہوتا ہے وہ بوس کہہ لیں جو بھی کہہ لیں مالک وہ ایمیزون کا اس کو آپ کہیں کہ بھائی مجھے ایسی ایمیجز دینا جو ایسی ہوں یہ آپ ایک دفعہ پار لیں گے ٹھیک ہے پڑھنے کے بعد آپ نے یہاں پر چوز فائل کر کر اپلوڈ کر دینا ہے اب یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے ہم اب چلیں گے کہاں دسکرپشن پر دسکرپشن پر ہم نے کلک کیا اب دسکرپشن پر آپ نے کون سی دسکرپشن دینی ہے بتائیں بالکل یہ جو کی طرقی یہ والی ٹھیک ہے یہ جو ایسی ٹی ایمیل میں لکھی ہوئی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر میں نے ایک لنک بھی دیا ہے آپ کو آپ نے اس لنک پر بھی جانا ہے آپ نے کیوں جانا ہے مزید پرنے کے لیے کہ یہ کیسے ہوتا ہے اب آپ اس لنک کو اپن کریں یہی پر دسکرپشن کے بارے میں تھوڑا سے مزید آپ دیکھ لیں یہ جنگل سکارڈ کا ہے یہیں سے میں نے دیکھیں گے آپ کو یہ آپ نے ایک دفعہ پر لینا یہ آپ کے نالج میں اضافہ کرے گا آپ کو ایک بہترین ورچول اسسسٹن بنائے گا جتنا نالج آپ کے اندر دماغ میں جائے گا اتنے آپ بہتر ہوں گے یہ دیکھیں یہاں پر دسکرپشن ہے یہ ایس ٹی ایمیل میں دسکرپشن لکھی ہوئی ہے آگے آ جائے گے اب یہ لنک پر جا کر آپ دیکھیں اب ہم نے یہاں پر دسکرپشن لکھنی ہے اور پر کلک کریں گے مزید ایڈ ہو جائیں گے بلٹ پانچ لیکن ہوتے ہی پانچ ہے تو اس لیے یہ بلیک ہو گیا اور ریموو لاسٹ کا مطلبہ آخر سے اگر ریموو کرنا چاہیں تو وہ ریموو بھی کر سکتے ہیں اب دسکرپشن ہم نے ایس ٹی ایمیل میں دے دی یہ والی دسکرپشن ہم نے دے دی یہاں سے کپی کی اور یہاں پر پیسٹ کر دی اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اور ساتھ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آئی پر ماؤس پوائنٹر لے جانے پر مدر والے ہدایات سامنے آ جائیں گے بلکل ایسا ہی ہے یہاں پر جلے کر جائیں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے اس میں کیا لکھنا ہے اب یہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوگے کہ ہم نے بلٹ پوائنٹس کہاں دینے ہے ڈسکرپشن میں یہ آپ کیا ایڈ مور پر کلک کرتے جائیں گے اب دیکھیں پیچھے جاتے ہیں یہاں پر ایک ہی ہے بلٹ پوائنٹ کار جو بنا ہوا ہے باکس آپ ایڈ مور پر کلک کریں گے تو مزید ہانے بنتے جائیں گے اور پانچ آپ نے بنا لینے ہیں وہاں پر ایک ایک بلٹ پوائنٹس ڈال دینا ہے اب یقینن آپ کو یہ سمجھ آ گئے اب کی ورڈ پر آپ کلک کریں گے کی ورڈ پر آپ جب کلک کریں گے تو یہاں پر سرچ ٹرم آ جائے گا یہ والا باکس تھا جس کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں یہ ریڈ سی لائن میں نے خود لگائی ہوئی ہے اگر آپ اسے چھوڑ جاتے ہیں تو آپ بلٹ پوائنٹس سرچنگ میں اور سکتا ہے کہ نہ آج اس لئے یہ میں نے ریڈ کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ اس کی میں بات کر رہا تھا اس جگہ آپ سرچ کی ورڈ لکھیں گے سرچ کی ورڈ کون سے ہیں یہاں پر وہیں پر جاتے ہیں یہ والے ان کو آپ نے ایک لائن میں لکھ دینا ہے اب دیکھیں یہاں پر یہاں پر آپ تمام کی ورڈ دیکھ لیں ان کو آپ نے ایک ایک لائن میں ہی لکھتے جانا ہے اب یہاں پر وہ کالم کی شکل میں آگیا ہے اس لئے نہیں ہو رہا اس طرح ایک لمبی سی لائن بنا کر آپ نے ان کو یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے ایک کی ورڈ کو دو دو بار نہیں لکھنا جیسے وارٹر ہے تو وارٹر پھر دوبارہ بارٹر لاتا ہے اس کو آپ نہ لکھیں تو کوئی ضرور نہیں ہے اس طرح آپ نے تمام لکھتے نہ ہوں اوپر سرچ ٹرمز کا جو میں نے ٹاپک تھا وہاں پر میں نے مسال کے ساتھ دیا ہوا ہے اب آپ نے یہ کہا لیا اب آپ نے مور ڈیٹیل پر کلک کرنا ہے سیو اینڈ فینش پر کلک نہیں کرنا مور ڈیٹیل پر کلک کرنا ہے اب جب آپ مور ڈیٹیل پر کلک کریں گے یہاں پر آپ اپنی پروڈکٹ اگر انفارمیشن ہے آپ کے پاس معلومات ہے تو آپ دے سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو رہنے دیں آپ سکرول کر کے نیچے جائیں گے تو یہاں پر ہوگا مینفیکچر پارٹ نمبر ٹھیک ہے کچھ جگہوں پر ہوگی یہ آپ نے دینی لازمی ہے اب آپ یہ ایم پی این نمبر کیسے دیں گے میں نے آپ کو بتایا تھا اوپر کہ ایم پی این نمبر کیا ہوتا ہے مینفیکچر پارٹ نمبر یہ آپ اپنے سے بھی دے سکتے ہیں کسی سے بھی ٹھیک ہے جب آپ یہ دے لیں گے تو اس کے بعد آپ نے مزید سکرول کرنے کے بعد یہاں پر سیو این فینش پر کلک کر دینا ہے سیو این فینش پر یہ نمبر دینے کے بعد سکرول کریں گے نیچے نیچے ہوگا سیو این فینش اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کی لسٹ سکسیسفول کامیابی سے بن جائے گی پندرہ منٹ میں مینج انوینٹری میں آپ اس کو دیکھ سکیں گے یہی مینج انوینٹری میں جا کر یقیناً آپ کو تمام چیزیں کبر ہو گئی ہوں گی ایک ایک چیز کو میں نے بیان کیا ہے کوشش کی ہے اگر کچھ رہ گیا ہو تو آپ کمر سیکشن میں لکھ دیجئے گا اور میں دیکھوں گا اور اس کے بعد اگر کوئی گلتی کتاہی ہوئی ہو تو میں معافی چاہوں گا اور میں اسی لیکچر کے ساتھ اجازت چاہوں گا ملتے ہیں اگلے لیکچر میں خدا حافظ اللہ نکے بار